ارے نبی کے بارے میں پوری امت کا جمعہ بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے ابھائی بھائی پھر کیوں خونوں کر رہے ہو یار خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا امی تھے ما تفتہو بی امینک قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا ایک لفظ نہیں لکھا جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن صاحبت کو بلا رہے ہیں کبھی کسی اور صاحبی کو بلا رہے ہیں بھائی لکھو لکھو کچھ لوگ یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے حالکہ یہ بات بلکل غلط اور بلکل باطل ہے حق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے اور بلا شک کو شبہ پڑھنا بھی جانتے تھے بات دراصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے امی ہونا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے لکھنا نہیں سیکھا دنیا میں کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا بلکہ آپ کو سکھانے والا خود اللہ رب العالمین ہے اس سے کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ معاذ اللہ لکھنا نہیں جانتے ہیں پڑھنا نہیں جانتے ہیں یہ بالکل غلط فہمی ہے کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خالق کائنات سکھانے والا ہو تو مخلوق سے سیکھنے کی کیا حاجت ہو سکتی ہے خود اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھئے اللہ فرماتا ہے اقرأ ورب کل اکرم پڑھئے اور تمہارا رب بڑے کرم والا ہے یعنی پڑھانے والا خود اللہ ہے خود ایک اور جگہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے یعنی پڑھانے والا سکھانے والا اللہ تعالی ہے تو جس ذات کو سکھانے والا پڑھانے والا خود خالق کائنات ہو اسے مخلوق میں کسی سے سیکھنے کی حاجت نہیں تھی لہٰذا یہی بات تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے لکھنا نہیں سیکھا دنیا میں کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا اسی کا مطلب ہے امی ہونا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے ہمارے اور آپ کی انپڑھ ہونے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کسی سے نہ پڑھنا اس میں عظیم فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے ہمارا انپڑھ ہونا تو ہم جاہل ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کسی سے نہ سیکھنا اور رب کا انہیں سکھانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے عظیم مرتبہ ہے تب ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بُعِذت مُعَلِّمًا مُجھے سکھانے والا بنا کر بیجا گیا تو جو ذات معلمِ کائنات کائنات کو سکھانے والے بنا کر بیجے گئے انہیں کائنات میں کسی سے سیکھنے کی حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے یعنی وہ رب ہے جس نے ان پڑھوں میں سے یہاں پر ان پڑھ مکہ کے رہنے والوں کو کہا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کہا گیا ان پڑھوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بیجے وہ کیا کرتے ہیں یعنی ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں کمال کی بات ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ میرے نبی ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں اور آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ پڑھنا نہیں جانتے تھے اور آگے کیا فرمایا ایسا پڑھتے ہیں کہ انہیں کتاب سکھاتے ہیں انہیں حکمت سکھاتے ہیں رب فرما رہا ہے کہ یہ سکھاتے ہیں پڑھتے ہیں اور آج کل معاذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا نہیں جانتے تھے لہٰذا یہ بالکل باطل اور غلط بات ہے غلط باتیں نہ پھیلائیے کہیں آپ کی ان غلط باتوں کی وجہ سے کسی کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی نہ آ جائے اور ظاہر سے بات ہے حق یہ ہے کہ بندہ پوری بات بیان کرے لہٰذا جب بھی آپ لفظ امی بیان کریں تو پورا مطلب بیان کریں کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑنا نہیں سیکھا بلکہ آپ کو سکھانے والا اللہ ہے جس پر قرآن و حدیث گواہ ہیں سیدی علیہ حضرت امام اہل السنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں یعنی استاد کی ایسی ذات کو کیا حاجت جسے سکھانے والا پڑھانے والا خود رب الاکرم ہے کرم والا رب ہے یاد رکھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جو جانوروں کی بولیاں تک سمجھتے ہیں باقی دنیاوی بولیاں کون سی شائع ہیں یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے فرمان تلے قلم اعلا ہے انہیں دنیاوی قلم کی کیا حاجت ہے جو لوح محفوظ پڑھے ہیں انہیں دنیاوی کتابیں پڑھنے کی کیا حاجت ہے لہٰذا باتوں کو سمجھ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ نہایت عظیم موجزہ ہے ہمارا انپڑ ہونا اور ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کسی سے بے پڑھا ہونا یہ اور ہے اور بعض لوگ لفظ انپڑ بھی استعمال کرتے ہیں آج کے دور میں آپ دیکھیں تو لفظ انپڑ ایک برے معنی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عدب اور احترام کے استعمال کیجئے یہاں یہی بات ذہن نشین رکھئے گا کہ بعض لوگ حدیث غار حرا کی وجہ سے دھونکھا دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں جب حضرت جبریل امین علیہ وسلم غار حرا میں حاضر ہوئے تو عرض کی اقراء یعنی پڑھئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا حالکہ یہ بہت بڑا دوکھا ہے کیونکہ مانا بیقارین کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا اس کے معنی یہ ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں یعنی میں نہیں پڑھوں گا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میں فلان کام کرنے والا نہیں یعنی میں نہیں کروں گا یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرق کہ اے جبریل علیہ وسلم میں مخلوق سے پڑھنے والا نہیں بلکہ مجھے پڑھانے والا تو اللہ تعالی ہے آپ ذرا پورے واقعے پر غور کیجئے کہ حضرت جبریل علیہ وسلم تین مرتبہ عرض کر رہے ہیں کہ ایک اورہ پڑھئے ایک اورہ پڑھئے کیونکہ حضور نے فرمایا مانا بیقارین میں پڑھنے والا نہیں گویا تمام امت کو کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخلوق سے پڑھنے والا نہیں ہیں اور جب جبریل علیہ وسلم عرض کرتے ہیں جب رب کا نام لیا گیا جب رب کی آیتیں پیش کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ اقرآ سے بڑی بڑی آیتیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ جب جبریل علیہ وسلم نے رب کا نام لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ آیتوں کی تلاوت فرمائی یہاں پر ایک اور نفیس نبتہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی شخص کو تبھی کہا جاتا ہے کہ پڑھئے جب اس کو پڑھنا آتا ہو اللہ تعالیٰ بے شک جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے ہیں تب ہی تو ان سے فرمائی کہ پڑھئے اور پانچ آیتوں کو پڑھایا گیا اگر ایسا ہوتا کہ پڑھنا ہی نہیں جانتے تو کوئی ایسا شخص جسے پڑھنا ہی نہ آتا ہو اس کو کون کہتا ہے کہ پڑھئے آپ مثال سے سمجھئے کسی انپڑ شخص کو کوئی خط دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ پڑھئے تو یہ تو ایک مزاق ہو جائے گا اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا وہ کیا خط پڑھے گا یہ کہنا کسی کو کہ پڑھئے یہ اسی کو کہا جاتا ہے جس کو پڑھنا آتا ہو گویا حدیث غارہ حرا ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک پڑھنا بھی جانتے تھے تب ہی ان سے فرمایا گیا کہ پڑھئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے یعنی لکھنا آتا تھا لیکن کچھ لکھا نہیں پڑھنا آتا تھا لیکن کوئی کتاب وغیرہ نہیں پڑھی کیونکہ اس کی کوئی حاجت ہی نہیں تھی اگرچہ کہ لکھنا آتا تھا پڑھنا آتا تھا نہ لکھنے سے یا کوئی کتاب نہ پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ یہ کام کرنا ہی نہیں جانتا تو یہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر ان کی نبوت پر دلیل تھی کہ یہ وہ ذات ہے جو انہوں نے کوئی کتاب اگرہ نہیں پڑھی تم لوگ یہ کہو کہ ان کتابوں کو پڑھ کر جو ہے معادلہ قرآن کو تیار کیا ہے یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے کچھ لکھتے تو باطل لوگ مشرقین کفارے کہتے کہ انہوں نے پسلی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر معادلہ قرآن کو تیار کیا ہے لیکن ایسا تو کوئی موقع ہی نے تھا کہنے کے لئے یعنی یہ واضح تھا کہ وہ ہستی جنہیں دنیا میں کوئی کتاب کسی سے نہیں پڑھی ہے وہ اگر ایسے واقعات ایسے خبریں ارشاد فرما رہے ہیں پرانی امتوں کے واقعات بیان فرما رہے ہیں تو یقیناً یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی ہے یقیناً جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں وہ یقیناً قرآن ہے وہ بناوٹی کلام نہیں ہے یہ تو یہ باتیں تھی جن کو سمجھنے کی ضرورت تھی قرآن کے آیت پیش کریں گے حدیث پیش کریں گے لیکن معنی اور مفہم غلط پیش کر کے ایمان تک بگاڑ سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے